اللہ کا کرم ہے میں بھی اللہ کے کرم سے بلکل ٹھیک تھا خریہ سے ہوں تو فریج کو صاف کیا ہے بہت جو ہے گندہ ہو رہا تھا فریج اور یہ بتائیں آپ سب کیا آپ سب نے عید کی شاپنگ وغیرہ کر لی ہے یا نہیں میں تو تقریباً کل گئی تھی میلے شاپنگ وغیرہ کی یہ بلوک میں آپ سب کو سامان وغیرہ بھی دکھایا ہے اور یہ بتائیں کہ ہماری شاپنگ آپ سب نے دیکھے آپ کو پسند آئی ہے مجھے کاملس میں ضرور شیئر کریں کہ آپ سب کو ہماری شاپنگ کیسی لگی ہے دراصل میری ناسی کی جو ہے پہلی تھی تو نہ چاہتے بھی اس کے لیے بھی مجھے کرنا پڑا اور جو ہے اللہ پاک ہے بس سب کو پورا کرنے لیزاد پاکی انسان تو خوش بھی نہیں ہے انسان تو بے بس ہے آپ سب کو آج ایک چھوٹا سا قصہ سناتی ہوں وہ قصہ آج کو تو نہیں ہے خیر تقریباً میری شادی سے پہلے گا ہے جب میری جو ہے امی جان زندہ تھی اس کے حوالے سے بتا رہی ہوں ایک دن کیا ہوا کہ ہم لوگ لیٹے ہوئے تھے اور لیٹے لیٹے جو ہے میں نے امی سے سوال جاب کرنے شروع کیے اب سوال جاب کیا تھے یہ بھی آپ سب سوچیں گے سوال جاب یہ تھے کہ میں نے اپنی امی سے پوچھا ہے کہ ہم لوگ اتنی بہنیں امی تو امی نے بتایا کہ ہم لوگ چار بہنیں ہیں تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ ہم چار بہنیں تو واقعی میں ہیں لیکن ہماری ہر بہن کی سوچ کیوں الگ الگ سی ہے تو امی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی جو ذہن ہیں وہ الگ ہی بنائے ہیں لیکن میں جو نہیں کرتی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بہنوں سے بالکل مختلف بنایا ہے تو آپ سب بھی سوچیں گے کہ وہ کیسے مختلف میں تھوڑی تھوڑی باتیں آپ سب کو بتا رہی ہوں یعنی شروع سے میری امی مجھے بچپن ہی سے یہ بات پڑھاتی تھی کہ جب انسان کسی کے گھر جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے جاتا ہے یا خوشی میں یا غمی میں لیندین میں اور اگلے کے ساتھ شہور میں پیشاؤ اگلے کی عزت کرو اپنے بڑے سے جو بڑے ہیں ان سب کی اور کبھی کسی کو جواب بھی نہیں دو تو بس مقصد یہ ہے کہ جو ہے امی نے مجھے کاشی ساری ایسی باتیں سمجھائی تھی اور بتائی تھی آج دراصل میں سب بہنوں سے چھوٹی ہوں مجھ سے بڑی تین بہنیں ہیں لیکن بس ایسی اوقات آتی ہے کہ مجھے اپنی بہنوں کو سمجھانا پڑتا ہے ان کو صحیح اور غلط بتانا پڑتا ہے تو مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے مجھے دکھ بھی ہوتا ہے اس بات کا کہ دیکھیں میری بہنیں مجھ سے بڑی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ میری دکھ سکھ میں میرے ساتھ دیں بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے مجھے ہی ان سب کو سمجھانا پڑتا ہے لائٹ چلی گئی ہے اور جو ہے اب دیکھتے ہیں لائٹ آجائے بکایا کا بھی ہم آپ سب کو دکھائیں گے کیونکہ یہ دراصل ہندیرہ ہو گیا ہے تو ہندیرے کے حوالے سے رشتے دار ہیں پتہ ہے کیا آج میں ان کے حوالے سے آپ سب کو تھوڑا بتاتی ہوں میرے کچھ رشتے دار ایسے ہیں کہ جب میرے حالہ ڈون ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور جب میرے حالہ تھوڑے بہتر ہو جاتے ہیں یعنی مجھے جوپا غیرہ لگ جاتی اور ہمارا ماشاءاللہ کھانا بینا رینسن اچھا ہو جاتا ہے تو ان کو اتنی جلن ہو جاتی اتنی جلن کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ ہم اپنا پاٹکائیں اور اس کے ساتھ لڑائی پنجات کریں کیونکہ جلن تو واضح ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ جلن ایسی چیز ہے نا کہ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہے کہ یہ فلانا بندہ ہے اور اس کے میرے حالات یعنی میری کوئی چیز پسند ہے یعنی یہ تو وہ اس کے جارے سے ہی واضح ہو جاتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے بندے کو کہ اگلے بندے کو ہماری خوشی میں کتنی جلن ہے اور ہمارے دکھ میں کتنی خوشی ہے تو یہ چیزیں تو مجھے اپنو ہی نے بہت کچھ سمجھا دیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی ہے انسان اگر آج کسی کے ایسے حالاتوں میں جو ہے خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسی جہاں میں بندے کو دکھا دیتا ہے تو میں یہی سوچتی ہوں کہ اگر بندہ کسی ایک زیادہ ناجیز یا زیادتی کر رہا ہے تو وہ پھر اپنی باری آنے کا بھی انتظار کریں کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے اور اللہ تعالیٰ بھی جہے اپنے بندوں کو بہت ہی بہتر جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بندوں کی نیت کیا ہے کسی بندے کے لیے تو خیر رشتہ داروں کے حوالے سے میری کافی ساری باتیں ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ سب سے میں شیئر کرتی رہوں گی تو میں آپ سب کو اپنی والدہ کے حوالے سے بتا رہی تھی خیر جب ان کا انٹ تھا یعنی کہ جب وہ دنیا سے رسخت ہو رہی تھی تو تین چار دن پہلے وہ جو ہے ہسپیٹل میں تھی ان کو دراصل کالا یارکان ہو گیا تھا تو جس کی وجہ سے ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا کہ بھائی امی کے ساتھ کیا مسئلہ زیادہ کر ان کو ٹانگوں میں تکلیف رہتی تھی ٹانگوں کی وجہ سے کافی مسئلہ اس کو تکلیف تھی پریشان رہتی تھی تو ایک دن کیا ہوا کہ میں جب جیسے مسئلہ پڑھ کے آئی اٹوشن پڑھ کے آئی تو اتنے میں دیکھا تو امی کافی رو رہی تھی اسے پوچھا کہ امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں کیا ہوتا امی نے بتایا کہ مجھے کافی حد تک دیروں میں تکلیف ہے اور جو ہے ایک اول آئی تھی گاؤں سے کہ تمہارے مامو کی طبیعت بھی کافی خراب ہے تو مجھے اس کی بھی کافی ٹینشن اور پریشانی ہے لیکن بات یہ تھی کہ امی جان بھی نہیں پا رہی تھی اصل بات یہ تھی کہ امی کی طبیعت بھی کافی خراب تھی اور حالات نے بھی کچھ ساتھ نہیں دیا وہ کہتے ہیں نا کہ جو قسمت میں ہوتا ہوا مل کے رہتا ہے تو شاید میری امی کی قسمت میں یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بھائی سے ان کی زندگی میں ملتی یا ان سے ملاقات کرتی تو یہ سارے معاملات تھے جیسے امی کو ہسپٹل ہم لوگ لے گئے تو بھائی سیول والوں نے کہا ہے کہ ان کو ایڈمنٹ کرنا پڑے گا اور ان کے کافی سارے ٹیسٹ وغیرہ وہ ہوں گے تو پھر جو ہے امی کو ہم نے ایڈمنٹ کیا کافی ٹیسٹ وغیرہ ہوتے وہ کیے ٹیسٹو کرنا کے بعد جا کے معلومات ہوئی کہ بھائی امی کو کالا یارکان ہے اور وہ جگر پیادک کر چکا ہے تو تقریباً دس سے پندرہ دن ہسپٹل میں تھی لیکن دوکٹر نے آخر میں جواب دے دی اور دوکٹروں کا کہنا یہ تھا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن کیونکہ دل تک جگر تک آ چکی ہے اور جگر کام نہیں کر رہا ہے کون نہیں بنا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں آج جو تھی امی کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی تھی ان کی تو میں امی کے پاس بٹھی تھی تو امی مجھے گپ شپ یعنی کر رہی تھی اور مجھے بالکل پتہ بھی نہیں چلا ایسا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ جیسے امی کو کچھ ہونے والا ہے میں امی کے ساتھ کھڑی تھی تو امی نے خواہش کی مجھ سے کہ بیٹا مجھے نا اچھا سا گسٹر بنا کے دو میں بھاگی دوڑی گئی آپ لوگ کو پتا ہے کہ سیول کے جو کیچن وغیرہ ہیں واش روم وغیرہ وہ بھی کتنے دور ہوتے ہیں روموں سے اور اپنی سے باتیں کر رہی تھی تو اتنے میں مجھے احساس آیا کہ میں چلے ساسات میں امی کے پر یاسین شریف بھی پڑتی ہوں تو میں ساسات میں امی پر یاسین شریف پڑھ رہی تھی تو جیسے میں نے دیکھا جیسے مووی نے آ رہی تھی نا تو جیسے میں نے دیکھا تو امی کو زوردار چھٹکے لگنے لگے تو میں پریشان ہو گئی ظاہر سی باتیں مجھ اتنی اکل بھی نہیں تھی میں نے اپن زندہ کی میں کبھی ایسے دن دیکھے بھی نہیں تھے تو جب ایک دو جھٹکے ہو جب تیسرا جھٹکا ہوا تو اتنے میں دیکھا تو نا امی نے کروٹ کی طرف سر کر کے مو کر کے اور آنکھیں بند کر دی تو مجھے لگا کہ میں نے یاسین شریف پڑھی یہ شاہد امی کو آرام آ گیا ہو ظاہر سی باتیں میں کافی چھوٹی تھی اور مجھے اتنی مثلاً اکل بھی اس ٹیم نہیں تھی تو میں نے کیا کیا کہ یاسین شریف میں نے پوری پڑھی امی کو دم بھگا رکھا جو جرنل آٹ میں ہم لوگ تھے نا تو سامنے والی جو لیڈیس تھی تو اس لیڈیس نے مجھے کائے کہ بیٹا کہ امی کو آرام آ گیا ہے تو میں نے ان کو کہا کہ جی آنٹی ہو سکتا ہے آرام آ گیا کہ امی سو گئی ہے اس نے کہا نہیں آپ کی امی کو آرام نہیں آپ ایسے کم ڈاکٹر کو بلائیں میں نے فٹو فٹ جائے بھاکتی دوڑتی گئی اکیلے خود کو سمحلنا کافی دشوار تھا لیکن سنبھالنا بھی پڑا پہ بات جو ہے اللہ اللہ کر کے بامشکر ہم لوگ گھر پہنچے می کو ہسپٹل سے گھر لے کے آئے اور بتا نہیں سکتے ہوں کہ آگے کے جو منظرات ہیں وہ کس طریقے کے تھے بڑا دکھ دے اور تکلیف دے والا وقت تھا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس ٹیم پہ مجھے اپنی بہنوں کی سخ ضرورت تھی جن کو چاہیے تھا کی ماہیں بن گئی ہیں بچے جوان ہو گئے ہیں لیکن ان کو یہ چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ بہن کے ساتھ کس طرح چلنا ہے اس کے دکھ سکنے کے ساتھ چلنا ہے اس کے اوپر اگر کوئی برا ٹائم ہے اللہ کی طرف سے تو اس کا ساتھ کس طریقے سے دینا ہے نہیں نہیں ان چیزوں کی ان کو کوئی احساس پرواہ نہیں نہیں ہے تو میں بس آپ سب سے یہی کہنا چاری ہوں کہ رشتہ داری بھی آج کل اس دور میں نام کی بچی ہے باقی کام کی تو کچھ بھی نہیں بچی کیونکہ میں جو ہمیں سمجھتی اور رشتہ داری ہوتی ہے تو وہ اپنے بہن بھائی جو اپنا خاندان ہے ہمیں سمجھتے ہوں وہ اپنے بہن بھائی ہیں اگر آپ کے اپنے ہی بہن بھائی آپ کے نہیں ہیں تو سمجھو دنیا کا کوئی رشتہ بھی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے وہ رشتہ نبھا نہیں رہا ہے بس وہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو مجھے کامیٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا میری کچھ باتیں اگر آپ سب کو پسند آئیے اور کچھ کل بھی کامیٹس نرے پاس کافی سارے آئے تھے پیارے بھین بھائیوں کے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی شوپنگ وغیرہ ہمیں کافی پسند آئی اور آپ کے ولوگ ہمیں کافی پسند آتے ہیں تو پلیز پلیز پیارے بھین بھائیوں اپنے پیارے پیارے خاتھوں سے میرے ولوگ وغیرہ دیکھیں تاکہ میرا واش ٹیم پورا ہو اور آج پچیس وار رمضان ہے میرے حق میں بھی دعا کریں تاکہ میرے چینل کا کوئی مسئلے کا حال نکال آئے میرا چینل مولی ڈائز ہو جائے تو انشاءاللہ میری بھی دعائیں آپ سب کو اللہ پاک آپ کی تمام دل و خواہشات پوری کرے گا اور آپ کے جو بھی مسئلے مسائل اللہ پاک ان کے لئے آسانیہ کرے گا تو انشاءاللہ بس کی تھی صورت حالاش کی جو میں نے آپ سب سے گفشپ کی اور سچ کہوں تو آج مجھے اپنی والدہ کی یاد بہت زیادہ آ رہی تھی اسی لئے آ رہی تھی کہ ان کے جانے کے بعد تین بہنیں تھی لیکن ان بہنوں میں وہ چیز نہیں تھی وہ ٹیلر نہیں تھا ایک ہوتا ہے کہ بہن کو محبت دینا یا اس کا احساس رکھنا خیال رکھنا نہیں اسی چیزیں میں نے دیکھی نہیں تو میں سمجھتی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیار محبت اور درگزار یہ سب چیزیں میرے اندر ہی ڈالی ہیں تو الحمدللہ میں اللہ کی ذات سے بہت زیادہ خوش ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے بہت اچھا بنایا ہے اللہ پاک نے مجھے بہت اچھا بنایا ہے اور سب سے مہین چیز جو میرے اندر ہے جو مجھے خود بھی پسند ہے وہ یہ ہے کہ درگزار مجھے بہت پسند ہے کیونکہ درگزار کرنا ہمارے اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چنی چنی آددیں میرے اندر ایسی ڈالیں جو مجھے ماشاء اللہ سے خود بھی بہت پسند ہے یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے بڑا فضل ہے میرے اوپر ورنہ تو اس دور میں کون درگزار کرتا ہے سب سے مہین چیز یہ ہے کہ میں جتنا جس کیلئی خاموش ہوتی ہوں اگلے اتنا ہی مجھ سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اس کا تو دماغ ہی نہیں اس کو تو سوچی نہیں اس کو تو اکل ہی نہیں لیکن اگلے کو سوچنا چاہئے کہ اگر اگلے اتنا میرے ساتھ زیادتی کر رہے اتنا کچھ الفاظوں میں مجھے بول رہے سنا رہے تو میرے پاس بھی زبان ہے لیکن اگر میں خاموش ہوتی تو بہت ساری وجائیں ہیں کیونکہ اگر ایک انسان بولنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا اور اس کی طرح اگر میں بھی بن جاؤں تو فائدہ نہیں ہے اگر ایک کمکل ہے یا جاہل ہے تو ان جاہلوں کے ساتھ کمکلوں کے ساتھ کمکل نہیں بننا پڑتا ہے تو یہ تھی میری آج کی سٹوری میں نے آپ سب سے شیئر کی ہے انشاءاللہ اب ڈیلی میری کوشش ہے کہ اچھی سے اچھی روٹین آپ سے شیئر کروں اور جہاں سٹوریاں شیئر کروں تو پیارے بہن بھائیو میرے بلوک آپ سب کو اگر پسند آئے تو کمیس نے ضرور شیئر کرنا میری آج کی کہانیا یعنی امی کے حوالے سے کہانیا اگر آپ سب کو پسند آئے تو ضرور شیئر کرنا تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی صبح ایک نئے بلوک میں تب تک بیارے بین بھائیو آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں ملیں گے ایک نئی صبح ایک نئے بلوک تب تک اللہ حافظ